قرآن جلانے والے ہم تجھ کو جلا دیں گے اسلام پہ لبائی خوالے دن اپنا کٹا دیں گے قرآن جلانے والے ہم تجھ کو جلا دیں گے اسلام پہ لبائی خوالے دن اپنا کٹا دیں گے قرمت قرآن پر ہم سب ہے قربان حلم ہم عظمت قرآن کے ہم عظمت قرآن کے ہم ویسٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں قرآن چلانے کی کوشش دنیا کے سب سے بڑی دیشتگردی ہے مسلمان ہرگز ٹیوریسٹ نہیں ہے یہ قرآن سے جھگڑنے والے یہ ٹیوریسٹ ہیں اور جن حکومتوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے وہ دیشتگرد حکومتیں ہیں اور ہماری حکومت کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے کہ قرآن صرف ایک کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام ہے خدم نبوت کا موجزہ ہے قیامت تک باطل کو سرنگو کرنے کی ایک پاور ہے اور چلانے والوں کہاں کہاں سے جلاوگے یہ تو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے تاجدار خدم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمارے سینوں میں قرآن ہے ہم کسی نااہل امت جیسے نہیں ہم آیتوں کی تجارت کرنے والوں جیسے نہیں یہاں تو بچہ بچہ اپنے دل میں قرآن کا نور لیے ہوئے ہیں میں تحدیث نعمت کے طور پر ویسٹ کے گمستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں صرف اس پروٹسٹ کے ذریعے ہی حفاظتِ قرآن کا آج علمی بلند کر رہا میں نے بچپن میں سات مہینے میں پورا قرآن حفاظ کیا تھا اور اللہ کا فضل ہے میں ہر سال مسلح پہ کھڑا ہو کر تراوی میں پورا قرآن سنتا ہوں اور حفاظ کے بعد میں نے اس قرآن کے علوم کے لیے وہ تازن رہنے کے لیے پچیس سال گزارے ہیں ہم صرف قرآن کے نعرے لگانے والے ہی نہیں اگرچہ جو اس کا نعرہ لگائے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے ہم قرآن کے حافظ ہیں محافظ ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو اس قرآن کو یاد کر لیتا ہے قرآن اس کی ہڈنگوں اور گوست میں شامل ہو جاتا ہے لہذا جن لوگوں کی سوچ کا مرسل ہے اپنی کتابوں اور ریولیشن کے بارے میں وہ اپنے اوپر ہمیں کیاس نہ کرے ہم اپنے گلیچوں سے اس کے ایک ایک حرف پر بیرا دے سکتے ہیں اور یہ سند ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں بخاری میں فرمان ہے فرم میرا موجزہ میرا قرآن ہے جو ہمیشہ لوگوں کو میری طرف دہان دلائے گا فرمایا مجھے یقین ہے قیامت کے دن حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں میرے قرآن کا اکیلا فائد غالب نظر آئے گا سارے نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں